بولی وڈ کی کئی ایسی اداکارائیں اور ہیروینز بھی کامیابی کی بلندیوں تک پہنچیں جو انڈیا سے تو نہیں تھی لیکن فلم انڈسٹری میں آ کر انہوں نے زبردست شہرت حاصل کی ان میں سے کچھ اداکارائوں کا تعلق پروسی ملکوں سے تھا تو بعض کی پربریش یورپی مالک پہ ہوئی برطانیہ سے انڈیا آنے والی کیٹرینہ کیف کا شمار بولی وڈ کی ٹاپ ہیروینز میں ہوتا ہے کیٹرینہ نے اپنے کریئر کا آغاز اگرچہ بوم جیسی فلوف فلم سے کیا تھا لیکن جلد ہی ہیرو لندن، ویلکم اور سنگیز کینگ جیسی فلموں میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھا کر شہرت حاصل کر لی فلم دھوم تھری، ایک تھا ٹائگر اور جب تک ہے جان جیسی فلموں نے انہیں بالی وڈ کے صفحے اول کی اداکارائوں کی فیرس میں لاکر کھڑا کیا ابتدا میں کٹرینہ کیف کو ہندی زبان بولنے میں کافی مشکل ہوتی تھی جسے بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کافی محنت کی ہے اداکار ہے جیکلین فرنینڈرز کے والد کا تعلق سیر لنکا سے ہے جبکہ ان کی والدہ ملائشیا سے ہیں جیکلین نے سن 2006 میں مس یونیورس سیر لنکا کا خطاب جیدا تھا اور تب ہی سے انہیں ایک نئی پہچان ملی انہوں نے اپنے فلمی کریئر کے شروعات سن 2009 کی فلم علا دین کے ساتھ سے کی تھی اس فلم میں ان کے ساتھ بڑے اداکار امیتہ بچن اور اتیش دیشمک نے کام کیا جیکلین نے ریسٹو مرڈر ٹو آوسفل ٹری فلائنگ جٹ اور کٹ جیسی معروف فلموں میں کام کیا ہے جیکلین فرنینڈز کی فلم روئے کا ایک نقوان چٹیاں کلائیاں بہت مشہور ہوا اداکارہ نرگز فخری کے والد پاکستانی ہیں جبکہ ان کی والدہ کا تعلق جمہوری اچھیک سے ہے نرگز نے بولی وڈ میں امتیاز علی کی معروف فلم روک سار کے ساتھ دھماکے دار انٹری دی اس فلم میں ان کے ساتھ رمبیر کپور نے بھی بہترین آدھاکاری کی تھی پھر نرگز نظر آئیں مدراز کیفے میں تیرا ہیرو اور ڈشون جیسی فلموں میں ان کا فلمی کریئر اب تک خاصا اچھا رہا ہے منیشہ کورالا کا تعلق نپال سے ہے اور وہ کٹمنڈو میں پیدا ہوئی تھی وہ آلہ تعلیم کے لیے دہلی آئیں ان کے پہلی فلم نپالی زبان میں سن 1989 میں نپال میں ہی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا فیری بطولہ لیکن سبحج گیج کی فلم صداگر سے ان کی بولی وڈ میں ایسی انٹری ہوئی کہ وہ نوجوان آشکوں کا ذہنوں میں بس کر رہ گئیں خاموشی، اگنی، ساکشی، دل سے اور بومبے جیسی شہرت یافتہ فلموں میں انہوں نے اپنی بہترین آدھاکاری کے جوہر دکھائے اور لوگوں کے دلوں میں ایک گھر کر لیا نوے کے عشرے میں والی وڈ کی کامیاب ترین آدھاکاریں تھیں جنہوں نے کئی بہترین فلمیں گئیں ہالی وڈ کی معروف ڈانسر ہیلن کا پرانا نام ہیلن ریچرڈسن تھا وہ میانمر میں پیدا ہوئی تھی اور پھر انڈیا منتقل ہوئی دوسری عالمی جنگ کے دوران ان کا خاندان بھارت آ گیا ہیلن نے پہلے کچھ فلموں میں تو محض کورس کی رکاسہ کے طور پر کام کیا لیکن فلم ہاورا برش کے گانے میرا نام چنچنچو سے انہیں ایسی کامیابی ملی کہ پھر پیشے مڑ کر نہیں دیکھا شولے، ڈان اور تیسری منزل جیسی کئی فلموں میں ان پر فلم آئے گئے نغمیں سپر ہٹ رہے سلمہ آگا کی پیدائش تو کراچی میں ہوئی تھی لیکن ان کی پروشل اندر میں ہوئی اس طرح وہ برطانیہ کی شہری بھی ہیں سلمہ آگا نکاح، قسم پیدا کرنے والے کی اور شوہر بیوی اور طوائف جیسی بولی وڈ فلموں میں کام کر چکی ہیں ان کی فلم نکاح بولی وڈ کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک ہے اگرچہ سلمہ آگا کا فلمی سفر زیادہ طویل نہیں رہا لیکن آج بھی ان پر فلم آیا جانے والا نغمہ دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے بہت مشہور و مقبول ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا